السلام علیکم ناظرین ریڈ بوکس میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں محمد آمیر جمیر اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں سندھ ہائی کورٹ نے اس وقت ریجنل ڈائریکٹر ایس بی سی اے نوید آسم کو طلب کیا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ سترہ افراد جو کہ آپ کے محکمے میں کانٹریکٹ بیس پر تھے ان لوگوں کو پرمننٹ کیوں نہیں کیا ہے اس حوالے سے گیارہ ماہ پہلے ہم نے ایک فیصلہ دیا تھا آپ نے اس فیصلے پر عمل نہیں کیا کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ نے اس فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سے فیصلے دیئے ہیں لیکن سبسی اے نے ان پر عمل کیوں نہیں کیا ہے اس حوالے سے چھے اپریل کو انہیں طلب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ گیارہ بجے صبح آپ کا ٹائم ہے آپ اس فکس ٹائم پر آ جائیے اس حوالے سے اگر سبسی اے اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے ریڈار میں آیا ہوا ہے اور سندھ ہائی کورٹ ان سے بہت سے کام کروا رہا ہے جن میں پچھلے دنوں سبسی اے سے بلڈنگز کے اپروال میں فائر ٹینڈرز وغیرہ کا کس طرح سے ایکزٹ ہوتی ہے اس کا اپروال کیا ہوتا ہے سویل ڈیفنس کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا تھا اس کے لئے کیا اقدامات ہوتے ہیں این او سیز میں اس کو شامل کیا جاتا ہے کہ نہیں تو اس وقت اس بی سی اے ایک ریڈار میں موجود ہے اسی طرح سے اس بی سی اے سے اس حوالے سے پرپوزل بھی مانگے گئے تھے اور اس نیکس سماعت ہوگی اس کے اندر بتایا جائے گا اس بی سی اے اس وقت بہت سے کام کر رہا ہے انڈی انکروشمنٹ وغیرہ کے کام کر رہا ہے بہت سے عمارتیں بنائی گئی ہیں جن میں قانونی طور پر وہ منزلیں بنائی گئی ہیں ان کے کچھ فلورز بنا دیئے گئے ہیں اس بی سی اے ان کو گرا بھی رہا ہے اس حوالے سے کام کر رہا ہے اسی طرح سے اس بی سی اے نے ون ونڈو آپریشن بھی کیا ہے اور پورٹل بھی بنایا ہے تو اس بی سی اے اس وقت کام بھی کر رہا ہے اور اس بی سی اے کام بھی کروایا جا رہا ہے لیکن جو اس وقت ایک جگہ پر لیک آ رہا ہے وہ ہے اس بی سی اے کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو اس بی سی اے کے ڈپارٹمنٹ میں لوگ موجود ہیں ملازمین ہیں ان سب سے تمام لوگوں کو شکایت ہے کہ ان کا رویہ درست نہیں ہے وہ بہت سی جگہوں پر کرپشن وغیرہ کے اندر بھی انوالف ہیں پچھلے دنوں کچھ اس بی سی اے کے جو سسپنڈ کیا گیا تھا ملازمین کو ان کا بھی یہی ایشو ہے کہ اس بی سی اے کے جو ملازمین ہیں وہ کام ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں اس حوالے سے شمس الدین جو کہ ڈی جی اس بی سی اے ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر انہیں چھ ماہ کے لئے نئے ملازمین دے دی جائیں تو وہ کراچی کا نقشہ بدل سکتے ہیں مزید خبروں اور ڈیٹیلز کے لئے دیکھتے رہیے ریڈ باکس